یہ نظارہ ہے ویتنام کا یہاں پر ہیٹ ویو کی وجہ سے ندی کے اندر لاکھوں مچھلیاں ماری گئی لیکن ایسا کیسے ہوا کہ گرمی کے کارن اس ندی میں پانی کا ستر کافی کم ہو گیا تھا اس ندی میں مچھلیاں زیادہ تھیں پانی کم تھا جگہ کم تھی اور کھانا بھی کم تھا اور بہت جلد انسانوں کا بھی یہی حال ہونے والا ہے کیونکہ اس کا سیدھا جواب گلوبل وارمنگ لیکن ان سب باتوں کو لے کر زیادہ ٹینشن نہ لیں لیکن اگر آپ لے رہے ہو تو پیڑ لگانا شروع کریں پانی برباد کرنا بند کریں اور جانوروں پر کسی بھی طرح کی کروڑتا کرنا بند کریں کیونکہ یہ دھرتی ہم انسانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اسے آگے شیئر کرنا آپ پر نرہر ہے میڈیر فرینڈ لوگوں کو بہت گرمی لگ رہی ہے ہمیں ایسی کب ملے گا آج بھارت کو پانچ سو کروڑ پیڑوں کی ضرورت ہے اور یہ تو بس شروعات ہے پیتالیس ڈگری سے انتالیس ڈگری کو پچاس ڈگری سے ساٹھ ڈگری بننے میں دیر نہیں لگے گی ساٹھ ڈگری پر انسان جیویت نہیں رہ پائے گا ہمیں سمجھنا ہوگا اور پودھا لگانا ہوگا ابھی سے پیڑ لگاؤ کیونکہ ایک پیڑ کو بڑا ہونے میں پانچ سے سات سال لگیں گے ابھی بارش آ رہی ہے دو پیڑ ضرور لگاؤ سب کچھ سرکار پر مت چھوڑو کرپیا اس پوسٹ کو تین اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ سندیش بھارت کے ہر ایک نواسی کے پاس پہنچے